پشام خود کو شملی کیس کی بات کریں گے اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے ہماری فوج یہ سب ہما وقت تیار رہتے ہیں کوئی بھی ایسا باقیہ ہو اور اچھی بات جو کہ مجھے بتاتے ہوئے بہت اچھا یہ لگ رہا ہے کہ بخاری صاحب بہت ہی سپیری بہت ہی جلدی سے ان کلپریٹس تک پہنچ رہے ہیں یہ پاک چین دوستی زندہ باد ہے دیکھیں ایک ادارش یہ ہے کہ سی پیک کو اور پاکستان چین دوستی کو ٹارگر کرنے کی کوئی اب اس کے ثبوت کے ضرورت نہیں ہے ہمیں سب پتہ کون کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں سی پیک ان کے پیٹ میں مرور ڈالتا ہے اس لیے ہندوستان ہو کشمیر اپنے یہ امریکہ ہو چاہے بہت سارے پردہ نشینوں کے نام ہیں اس میں ان سب کامیں پتہ ہیں لہٰذا ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان کی ان تمام تر کوششوں کو نہ صرف روکیں بلکہ جو کلپریٹس ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دے کے جس کا آج وعدہ بھی کیا ہے پرائیم سٹر نے اگر آپ کو یادو چین کے جو سفیر ہیں وہ ساتھ تھے ساتھ تھے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اس کے بارے میں کوئی ابحام نہیں ہے کہ ان دہشتگردوں کا ان حملوں کا ان دہشتگردانہ وارداتوں کا ایک ہی ٹارگٹ ہے بلوچستان میں جو سی پیک ہے اب آپ حیران ہوگی کہ یہ پھر انہوں نے ڈی آئی خان کیوں چھونا بھشام کے پاس کیوں ہوگا ہے دیکھیں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جو جتنے بھی بجلی بنانے کے کارخانے ہیں ان سب کو سی پیک کا قبر دے دیا گیا ہے اس لیے کہ جو اٹھارہ ایکنومک زونز بننے ہیں اس کو بجلی کہاں سے آئے گی آپ کے پاس تو پہلے ضرورت کے مطابق نہیں ہے نہیں ہے تو نئے ڈیمز بنائے جا رہے ہیں نئے جو ہیں وہ یعنی یونٹس لگائے جا رہے ہیں to produce electricity داسو ڈیم بھی اسی کا حصہ ہے جہاں یہ انجینئرز کام کر رہے تھے اب آپ کو سمجھ آگئی ہے بات ساری anyway اس سے پہلے بھی چائنیز انجینئرز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ تو خدا کا شکریہ ہے کہ چین کو یہ ساری صورتحال سمجھ میں آتی ہے آپ دیکھیں جو ہمارے ہاں سب سے بڑی بے حصی کا مزارہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے وہ ایسی ایسی فیک خبریں چلاتا ہے جس کا حساب کوئی نہیں مثال سنیجئے جو ہی یہ واقعہ ہوا اس کے بعد انہوں نے ایک فیک نیوز یہ چلائی اور پرپور طریقے سے چلائی کہ چائنی انجینئرز نے پاکستان کے تمام پروجیکٹ پر کام رکھ دیئے جی 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 چلی تھی ہاں جی اس کے بعد انہوں نے دوسری چلائی کہ جناب ان پروجیکٹ پر جتنے بھی پاکستانی کام کر رہے تھے ان کو برطرف کر دیا گیا ہے بھائی کل پرائیمیسٹر صاحب چائنیز ایمیسٹر کے ساتھ داسو ڈیم کے دورے پر گئے آج 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 وہاں جا کے انجینئرز سے خطاب کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ تمام بکواس جو ہے یہ بے بنیاد اور بے معنی مخاری صاحب میرا ایک سوال ہے ٹائم بڑا شاٹ ہے یہ سوشل میڈیا ہینڈلرز جو کہ اتنا دردے دل رکھتے ہیں یہ تب کیوں نہیں بولے کہ جن لوگوں کو ٹرائل پہ نو مائی میں جو ملوث تھے ان کو سزائے ہو گئی اور جن کے کہنے پر سب کچھ ہوا ہے ان کو ریلیف مل رہا ہے وہ سینیٹرز بھی بنیں گے الیکشنز بھی لڑیں گے ان کے مقدمات کی سزائی بھی موطل ہو گئی ہیں ایسا کیوں دیکھئے یہ وہ کہتے ہیں کہ جو گھر کا سربراہ کرتا ہے وہی نیچے کی جنریشن فالو کرتی ہے آپ نے دیکھا کہ نو مائی کے جو افراد تھے ان کو سب سے پہلے تو ڈیسون کیا جناب مہاتمہ خان صاحب نے جب انہوں نے سپریم کورٹ کے ہاتھے میں نہیں کورٹ میں بیٹھ کے کہا کہ آپ نے مجھے پکڑ کے دیکھ لیا آپ دوبارہ پکڑیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا بلکہ اس سے زیادہ ہوگا ایک سٹیٹمنٹ دوسرا سٹیٹمنٹ یہ ہے جناب یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں تھے جب آپ ان لوگوں کو جن کی مائیں بین کرتی ہیں پریزن وینز کو دیکھ کے جب ان کو عدالت لائے جاتا ہے یہ تاثر دیں گے کہ یہ تو آپ کے بندے ہی نہیں تو کیا ان کے دل پر گزرے گی اور کیا اثر پڑے گا آپ کے فالورز پر ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال آپ ضرور کریں کوئی روک نہیں سکتا اس لیے کہ یہ بے لگام گھوڑا ہے جس طرف کو مرضی سے دورا دیں لیکن خدا کے واسطے ملک کا مفاد تو مدن نظر رکھیں ایسا کام تو نہ کریں جس سے ملک کے مفاد کے اوپر ضد پڑتی ہو نہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کو معافی مل سکتی ہے تو پھر ان کو معافی کیوں نہیں مل سکتی دیکھئے یہ اب آپ یہ سوال بہت اہم ہے لیکن ٹیڑا سوال ہے یس آپ نے دیکھا اس ڈیسون کرنے کے نتیجے میں اکاون لوگوں کو گجرانوارہ میں پانچ پانچ سال کی سدا ہو گئی سارے کے سارے نوجوان تھے سارے کے سارے سکول کالج یونیویسٹی گوئنگ تھے ان کا نہیں کریئر تباہ ہوا ان کے خاندان برباد ہو گئے ہیں سارے کے سارے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ایک سے زیادہ مثالیں ایسی ہیں کہ آپ نے ان کو ڈیسون کیا ہے آپ نے کبھی کہا یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں کبھی آپ نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کون ہے تمام تر ویڈیوز موجود ہیں تمام تر وہ تقاریر وہ نعرے وہ سب کچھ لیڈ کرنے والے لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں یہ سارا well documented ہے well argued ہے well evident ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ ان کو ڈیسون کریں گے تو کل آپ کے کہنے کے اوپر کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ جو ہے یہ دیکھنا پڑے گا دیکھئے ایک دارش یہ ہے خدا کے واسطے خدا کے واسطے ہم بہت humbly request کر رہے ہیں آپ سے کہ پاکستان کے مفاد کو compromise نہ کریں پاکستان کے وہ جو future کے landmarks ہیں ان کی بربادی میں دشمنوں کا حصہ نہ بنے ہندوستان برباد کرنا چاہتا ہے سی پیک کو امریکہ کو سی پیک حضم نہیں ہو رہا ہے خدا کے لیے ان قوتوں کے ساتھ تو نہ ملیں جا کے پاکستان کے مفاد کو بھی تو دیکھ لیں جس طرح سے اس کو game changer کہا گیا جس طرح سے اس کو gold mine کہا گیا یہ سب باتیں درستے ہیں provided کہ یہ commissioning کی stage تک چلا جائے ابھی تو phase two ہے اس کے بعد phase three ہے ابھی تو economic zone بننے ہیں ابھی تو لاکھوں لوگوں کو روزگار ملنا ہے خدا کے لیے کیوں ان کے future سے کھیل رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے عدالتوں کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو جو ملک کی سلامتی کے درپے ہیں کسی قسم کی کوئی ریعت نہیں ہونی چاہیے